موسیقی جسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صدا بہار کی ایک چینل پر پروگرام لائک لائن میں میں ہوں آپ کا حوث شاہد آنجل ہوں آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے ہمارا تعلیمی نظام اور حکومتی بالیسیہ اور اس موضوع پر بات کرنے کے لئے آج ہمارے سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں تائر حان اپریدی صاحب جو کہ دیویجنل پریزیڈنٹ ہے ہب آپ پرویٹ ایجوکیشن نیٹفر کے اور ایک بہت اچھے ایجوکیشنس ہیں سلام ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدین کہتے ہیں بہت شکریہ شہد بھائی اور میں صدا بہار چینل کا بھی بہت شکریہ دار کرتا ہوں کہ جو مختلف وقت میں ہمیں مختلف ہمارے ایجوکیشن مسائل کو جاگر کرنے کے لئے ہمیں وقت دیتے ہیں مکہ دیتے ہیں تائر حان اپری بات سامنے رکھ سکے تینکیو بہت شکریہ سار یہ ابھی جو پالیسیاں جو گورنمنٹ کی آ رہی ہیں اور اس میں بہت سے سٹوڈنٹس کی ہیں اور جو سٹوڈنٹس کی ہیں ان کو نوال نہیں کیا گیا اور جو ہم نے لازٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم میں اس پر ایسلو بیس جو پیپر نائن ٹین کے لئے اور انٹرمیٹڈ کے لئے جو ہو رہے ہیں اور گریڈنگ سسٹم جو چینج ہو رہے ہیں تو جو کیا ہمارے ادار ہیں جو پیپر بنانے والے ہمارا جو سٹاف ہوتا ہے یا جو پیپر چیک کرنے والے ہوتے ہیں کیا ان کو بھی گریڈ کیا گیا ان چیزوں کے بارے میں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں شہد بھائی یہ جو چینجنگ آ رہی ہیں یہ تو بڑے عرصے سے ایک ریکوائرمنٹ تھی سسٹم کے حوالے سے پاکستانی ایڈوکیشن کو اپ لیفٹ کرنے کے لئے ہماری طرف سے بہت دفعہ بہت دفعہ ہر میٹنگ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ یہ ہماری ڈیمانڈ تھی کہ اس کو اپ گریڈ کیا جائے اس میں ریفارمز لائے جائیں اس کے سلیبس میں اس کے کریکلم میں اب یہ جو ون بک ون نیشن والی بات ہوئی تھی یہ پریکٹیکلی امپاسیبل تھی یہ ایسا ہو نہیں سکتا لیکن یہ اس کو منت مس کنسپشن کے طور پر لیا گیا اور لوگوں کو ایک آسان الفاظ پر سمجھانے کیلئے ون بک ون نیشن کی طرف لے کی چلے گی ون کریکلم ہو سکتا ہے ون بک نہیں ہو سکتا ایسا پاسیبل نہیں ہے لیکن لوگوں کو یہ ایک نعرہ سیاسی نعرہ کے طور پر اس کو لیا گیا اور یہ بات آگے لے گئے حالانکہ ایسا ممکن نہیں تھا اسی طرح سے ریفارمز میں ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جی اب آپ کو دنیا کے ساتھ میٹ کرنے کے لیے اپنے کریکلم کو اس کو انحاس کرنا چاہیے ٹیچرز قوالیٹی ٹیچنگ قوالیٹی سٹوڈنس کے لیے ظاہر ہے جو کچھ آپ کو ریکوارمنٹ ہے آپ کے مسفیر ہے سکولنگ کا وہ بہتر ہونے چاہیے سارا کچھ ایک اگزمپل کے طور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ ساری چیزیں کرنے کی شکر ہے کہ تھوڑا سے سوچ ہوا ایسے لوگ کی طرف واپس آئے گے جو بہت ہی زیادہ ضروری تھا سٹوڈنٹ لرنن آؤکم سے بچوں کے اندر جو کمپریہنسل ہے وہ زیادہ بہتر ہوگی بچوں کو اب رٹے لگانے سے جو ہے وہ شاید دور ہٹا کے ہم بہتر طریقے سے ان کو ایک علم کی طرف ہم لے کے آئیں گے اور یہ جو گریڈنگ سسٹم آپ نے بات کی ہے گریڈنگ سسٹم بھی بہترین نظام ہے جو ہماری اپنی حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو سارے کے سارے جتنے بھی ٹاپرز ہوتے ہیں یا فرس ٹوئنٹی ہوتے ہیں وہ ہمارے پرائیویٹ سکول اور بچے ہی رہتے ہیں اس کے باوجود کہ پیپر بنانے والے گورنمنٹ سیکٹر کی ٹیچر ہوتے ہیں اس کے باوجود کہ جتنے اگزمینر ہوتے ہیں سینٹرز میں وہ گورنمنٹ ٹیچر ہوتے ہیں اس کے باوجود کہ چک کرنے والے جتنے لوگ ہیں وہ گورنمنٹ سیکٹر کے ہوتے ہیں اگر یہ سارے لوگ گورنمنٹ سیکٹر کے ہونے کے باوجود اگر فرس ٹوئنٹی پوزیشن پرائیویٹ سکول کا بچہ لیتا ہے جس میں گورنمنٹ سیکٹر انوال بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کوئی نہ کوئی بہتر کام کر رہا ہے اس معاشرے میں اب یہ ہے کہ گورنمنٹ کو بھی اس کے مطابق اپنے سکولز کو لے کے لانا چاہیے تھا بجائیے کہ آپ سپریس کریں پرائیویٹ سکولز کو کہ ان کو گورنمنٹ سکول کے لیور پر لے کے جائیں بہتر یہ تھا کہ گورنمنٹ سکول کو آپ لفٹ کر کے پرائیویٹ کے لیور پر لے کے آئے جی کیمسٹری کے پیپر آپ کا ڈرائنگ ماسٹر بیٹھ کے چکر رہے ہیں اب ظاہر ہے اس کو آپ نے آنسر کی تو دے دی ہے اب وہ ایک آنسر ایک قویسٹن کا ایک آنسر نہیں ہو سکتا اس کے دو آنسر بھی ہو سکتے ہیں اس کے تین آنسر بھی ہو سکتے ہیں لیکن آپ نے جب اس کو ایک آنسر کی دے دی ہے وہ سبجیکٹ کا بندہ ہی نہیں ہے وہ اس سبجیکٹ کا ٹیچر ہی نہیں ہے اس نے دیکھا ہے کہ یہ آنسر نہیں ہے اس نے کراس کر دی کچھ ہمارے مہترم دوست گزرک ہمارے ٹیچر وہ پروفیشنل ٹیچر ہونے کی بجائے وہ پروفیشتر ایگزیمینرز ہیں اچھا دیکھیں لازٹ ٹائم جو فرس ویسہ سنگل نیشنگ کر رہے تھا وہ پرائمی لیول تک تھا تو اس کو پر امپلیمنٹ کیا گیا لیکن سال کیا کافی ٹائم بزر گیا مارچ سے پھر میں ہی مارکیٹ میں بکس آویلیبل نہیں تھی اس طفعہ میڈل لیول پر جو ہے سکس سیون ایٹ میں جو اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے تو ابھی تک جو یہ انڈر پروسس ہے یعنی جو جتنے میں پروسس ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے تو ان کی بکس کچھ اپروف ہو رہی ہیں کچھ ہوں گی تو مجھے نہیں لگتا کہ اب مارچ میں جو سیشن سکول سٹارٹ ہوں گے تو وہ مارکیٹ میں بکس آویلیبل ہوں گی شاہد بھائی بات یہ ہے کہ سنگل نیشنر کریکلوں کے مطابق ہر پبلیشر کو ڈی سی ٹی کے پاس اپنی بک کو اپروف کروانا ہے اب اپروفل کا شرصہ اتنا لیندھی ہے یا جو کچھ بھی ہے جو الٹی میٹ بچہ کرتا ہے بیئر کرتا ہے اس کو سفر کرتا ہے کہ بکچے کے پاس بک نہیں اب پہلے ہم بگت چکے ہیں یہ پرائیمری بگت کہ سیشن سٹارٹ ہو گئے ہیں اور بک آئی ہے تین چار مہینوں بعد اگر آپ اس لسی کے بغیر بک پڑھاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ لیگل ہے یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں اس طفحہ سیچویشن وہی ہے آپ کی سیونت ایٹ کلاس کے لیے سیونت ایٹ کلاس کے لیے آپ کے پاس وہی بک آپ نے مرگیر میں نہیں آئی ہے آدھی تک جب بک نہیں آئی ہے تو آپ لوگ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچہ اس کو لے کہ پھر آگے بھی جائے گا اور اس کو پڑھیں اور جو بک آگے ہیں ان کی پرائیس اتنی ہائی ہو چکی ہیں کہ میرے خیال میں کہ پیرنٹس نے بڑی مشکل سے ایک تمہیں گائی کا دور ہے اور بک کی جانئی کہ جو تری اینٹ والی بک تھی ہوا بی ٹویل و انڈر تھرٹین اینٹ تک مہنش کی اتنی زیادہ مطلب اس کی پرائیس بڑھ گئی ہے کہ پیرنٹس کی پرشان ہے آپ کی اس پروگرام کا نام بھی ہے لائف لائن اور میرا یہ خیال ہے کہ کسی بھی معاشرے کی قوم کی جو لائف لائن ہوتی ہے وہ ایڈوکیشن ہے آپ اگر ڈیفینس پہ اتنا بجٹ رکھتے ہیں تو اگر اس جیسا نہیں رکھتے تو کم جی کم اسے ملتا جلتا جب تک آپ ایڈوکیشن کے اوپر نہیں رکھیں گے تو آپ کا کوئی معاشرہ کوئی قوم کامیاب نہیں ہو سکتی یہ ترقی possible نہیں ہے اب بات یہ ہے کہ جب آپ سبسیڈیز نہیں دیتے جب آپ ایڈوکیشن کو آسان نہیں کرتے جب تک آپ اس کے ریلیٹڈ چیزوں کے اوپر آپ خود توجہ کر کے اس کو سستہ ترین نہیں کرتے تب تک آپ ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگوں کو آپ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ پڑھائی کی بجائے نوکری کریں یا پھر مجدوری کریں جب ایک پنسل آپ کی فیفٹین روپیز کی ہوگی ہے اور میں بھی ٹوئنٹی روپیز کی ہو جائے تو ایک پنسل صرف خریدنے کے لیے ایک بچے کو بیس روپی چاہیں گے تو وہ کیوں اپنے بیٹے کو بیجے گا اسکول اسے مجدوری نہیں کھروائے گا آپ خود یہ چاہتے ہیں یعنی جو آپ میں یہ سمجھتا ہوں اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو یہ سمجھ عطا کریں کہ پراریٹی جو ہے نا یہاں پہ ایڈوکیشن ہونی چاہیے لیکن لگتا ہے کہ پراریٹی ایڈوکیشن نہیں یہ ہمارا لاسٹ جو اس پہ لسٹ پہ ہے وہ لاسٹ پہ ہماری ایڈوکیشن چلے گی نعرے بڑے ہیں کیجی ایڈوکیشن کے ہم کر رہے ہیں لیکن پریکٹیکلی یہ ہے کہ آپ والی بات ایک نوٹ بک آج جو نارمل نوٹ بک ہے وہ ڈیڑھ سو روپے سے دو سو روپے کی مر لی وہ نوٹ بک کے بغیر بچ اب کلاس میں کیا کرے گے بلکہ اب یہ بکس جو آپ لوگ گورمنٹ سکولز میں سے تو دیتے ہیں فری لیکن اگر وہ ان کو ملنی چاہیے اپریل میں تو ملتی ہے میں ہی جون میں جا کر اور پرائیویٹ سکول کے بچے بھی غریب ہوتے ہیں کہ ان کو مفت پڑھاتے ہیں پرائیویٹ سکول میں جو پھر دینے کے قابل نہیں ہوتے اور نزدیک گاڑ سے اٹھ کے نزدیک سکول میں ان کو مجبوری کہ وہ قرائے بھی گاڑی کا نہیں دے سکتے تو وہ نزدیک سکول میں آ جاتے وہ بھی سٹیڑا بچے ہیں وہ بھی گورنمنٹ کے بچے ہیں وہ بھی گورنمنٹ کے رسپانسیبیلیٹی بھی رسپانسیبیلیٹی ہے چاہیے یہ کہ ان کو بھی دیں لیکن گورنمنٹ سکول بجائے ان بچوں کو اپنانے کے ان کو بکس بھی اور کپیز بھی اور بینسل بھی خریدنی پڑتی تو اب یہ محار ظاہر ہے کہ بجائے اوپر جانے کے لوگ جو ہیں وہ اتنے پریشان ہے ناظرین یہ آج جب ہمارا پروگرام تھا بچوں کے بیننٹس کے مسائل پی اوپر ایڈوکیشن سیکٹر میں جو مسائل پیش آتے ہیں پروگرام کے اینڈ میں میں ایک تفہ پھر تائفان آپ سب شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو صدوار ٹی کا پروگرام لائک 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 آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ پسند آیا ہے تو شیئر بھی کریں لائک بھی کریں اور اس کی پر کمیٹس بھی کریں تو انشاءاللہ آپ کے سالنے ایک اچھا پروگرام لے کے دوبارہ حضر ہوں تب تک آپ کا حوش شایخ خان آپ سے جدہ چاہتے ہیں I love